سورج گرہن، چاند گرہن، سولر ایکلپس، لونر ایکلپس بھائی یہ قدرت کے میرے خیال سے چند امیزنگ ترین چیزوں میں سے ایک ہے جو کہ انسانوں کو پرانے زمانے سے آج تک کے جدید دور تک حیران اور پریشان کرتے آ رہے ہیں اور آخر کیوں نہ کریں؟ ایسی امیزنگ چیزیں نیچر میں اور کہاں پہ ہیں؟ کیوں نہ ایکلپسز کے بارے میں ذرا ہم پتہ لگاتے ہیں کہ یہ آخر کیا ہے؟ کیسے ہوتی ہیں؟ کب کب ہوتی ہیں؟ کس طرح ہوتی ہیں؟ کیوں ہوتی ہیں؟ کیسے ہوتی ہیں؟ کہاں ہوتی ہیں؟ ڈاکٹر زارہ؟ کب ہوگا ایکلپس یہ سورج اور چاند ہمارا؟ کیا ایکلپسز سے بھرا ہوا ہے نظام شمسی سارا؟ ڈاکٹر زارہ، ذرا جلدی بتا دیں میرے سے نہ رہا نہیں جا رہا۔ چلے بتاتے ہیں آج ہم ایکلپسز کے بارے میں بھی آپ کو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہے بھئی سورج، ایک ہے زمین اور ایک ہے چاند۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ چاند زمین کے ارگٹ کھول کھول اوربٹ کر رہا ہے۔ اور کبھی کبار یہ اپنے اوربٹ میں چکر لگاتے لگاتے سورج کے آگے سے گزر کے سورج کی ہی روشنی کو بلوک کر دیتا ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں سولر ایکلپس۔ اور جب ایسی سیچویشن میں چاند سورج کو تھوڑا سا یا پارٹلی بلوک کرے تو اس کو پارشل سولر ایکلپس کہا چاہتا ہے۔ اور جب چاند پوری طرح سورج کو بلوک کر دے تو اسے ہم ٹوٹل سولر ایکلپس کہتے ہیں۔ ٹوٹل سولر ایکلپس یعنی مکمل سورج گرین میں نے تو یہ کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن میں کسی کو جانتا ہوں جنہوں نے حال ہی میں ہونے والی امریکہ میں ٹوٹل سولر ایکلپس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ان کی کہانی ان کی زبان ہے۔ پچھلے ہفتے مجھے موقع ملا تھا سورج گرین یا سولر ایکلپس کو دیکھنے کا۔ اور میں جہاں پر تھا جہاں پر ٹوٹل سولر ایکلپس تھا تقریباً ساڑھے تین منٹ کا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ٹوٹل ایکلپس ہوا تو لوگ جو ہیں وہ خوشی کے مارے جو ہیں وہ اوپر نیچے اچھل رہے تھے۔ کیونکہ ایک زبردست قسم کی چیز ہے کہ دوپہر کے وقت اچانک سے سورج کی روشنی جو ہے وہ کم ہو جائے۔ آپ کو ساتھ میں ستارے کچھ نظر آنا شروع جائیں جو وینس ہے سیارہ وہ ہمیں سامنے آرام سے نظر آنا تھا اور کچھ ستارے بھی نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ اور ٹھنڈ ایک اچانک سے جو ہے ٹیمپریچر جو ہے وہ کم ہو گیا اور جس طرح رات کے وقت شام کے وقت جو جانوروں کی عوازیں ہوتی ہیں ویسی آنا شروع ہو گئیں تھیں۔ تو ایک لحاظ سے آپ خالی سورج گرہن جو ہم خالی دیکھتے نہیں بلکہ آپ محسوس بھی کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ اوپر دیکھ رہی گی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ سورج کا باہر ایک علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں کرونا۔ وہ نارملی میں نظر نہیں آتا لیکن جب چاند سورج کو بلک کر دیتا ہے تو وہ اس کے آس پاس نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ زبردست چیز تھی اور ایک اور چیز میں بتا ہوں گا وہ یہ ہے کہ نارملی جب سورج غروب ہوتا ہے تو ایک طرف آپ کو لال یا پیلے رنگ کا آسمان نظر آتا ہے۔ لیکن اس ٹوٹل سولر ایکلپس میں ایک لحاظ سے وہ جو شام کی بات ہے وہ ہر طرف ہوتی ہے۔ تو زبردست چیز ہے۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے سورج گرہن دیکھنے کا تو بالکل ضرور اس کو چیک آؤٹ کریں۔ ہوئے 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 کیا کمال سین ہو گیا نا ٹوٹل سولر ایکلپس۔ اور پارشل سولر ایکلپس کو بھی آپ سیفٹی گلاسز سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں میں آپ سب کو خبردار کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھئے کبھی بھی آپ نے سورج کو اپنی نیکیڈ آئی سے نہیں دیکھنا۔ ہمیشہ سورج کو آپ نے پروپر سولر گلاسز یا پروپر ایکوپمنٹ سے ہی دیکھنا ہے۔ ادروائز ہماری آنکھوں کو فوری اور دیر پار یعنی امیڈیٹ اور لانگ ٹرم ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھئے چاہے گرہن لگا ہو یا نہ لگا ہو آپ نے کبھی بھی نیکیڈ آئی سے سورج کو نہیں دیکھنا۔ never again shall i look directly at an eclipse تو ہم بات کر رہے تھے پارشل سولر ایکلپسز کی پارشل سولر ایکلپسز بھی بڑی مزے کی ہوتی ہیں۔ میں نے دو پارشل سولر ایکلپسز اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوں۔ سولر گلاسز کے ساتھ اور آدھا کٹاوہ سورج نتر آتا ہے بہت ہی زبردست بھی ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہنجی ہنجی یہ بہت امیزنگ بات ہے لیکن میں آپ کو ایک اور امیزنگ بات بتاتی ہوں۔ یاد ہے نا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چاند صاحب زمین کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ تو بھائی جب یہ گھوم گھوم کے سورج اور زمین کے سامنے آ سکتے ہیں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اسی گول گھومنے کی وجہ سے زمین ان کے اور سورج کے درمیان آ جائے۔ یعنی پھر زمین سورج سے آنے والی روشنی کو بلوک کرے گی جو چاند پہ جا رہی ہوگی اور زمین کا شیڈو بھی تو چاند پہ گرے گا۔ تو جناب یہ بلکل ہوتا ہے اور اس کو سائنس تاری نیونر ایکلپس یا چاند گرہن کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں جاند پہ زمین کا شیڈو آہستہ آہستہ گرتا جا رہا ہے۔ نوٹ کریں کہ کیسے یہ شیڈو تھوڑا سا گول ہے۔ والے کے زمین ہماری گول ہے۔ سو جیسے جیسے چاند اپنی اوربٹ میں موف کر رہا ہے بیسے بیسے یہ زمین کے سائے میں داخل ہوتا چلا جا رہا ہے اب یہاں نوٹ کریں کہ زمین کا سائز کیونکہ چاند سے کئی گناہ بڑھا ہے اس وجہ سے زمین کا سائے بھی چاند سے بہت بڑھا ہے اور چاند کو کمل طور سے کور کر سکتا ہے اور یہ دیکھیں جیسے ہی زمین کے پورے شیڈو نے چاند کو پوری طرح کور کر لیا تو چاند ریڈ کلر کا ہو گیا ٹوٹل لیونر اکلیپس یعنی مکمل چاند رہن یہ لال رنگ زمین کے اٹمسفیر کی وجہ سے بنتا ہے جو کہ چاند پر گر کے بہت نمائی ہو جاتی ہے اب پتائے روشان تھی نا یہ بہت امیزنگ بات یہ اکلپس وہ اکلپس فلانی اکلپس تمکانی اکلپس او بھائی ہماری اکلپس کب آئے گی تو اگلی ٹوٹل لونر اکلپس جو پاکستان بھر سے نظر آئے گی وہ ہوگی ساتھ ستمبر دو ہزار پچیس یعنی اگلے سال دو ہزار پچیس میں سیونت سپٹیمبر کو رات بارہ بجے کے قریب چاند مکمل طور پر چھپ جائے گا اگر بادل نہ ہوئے اور سارے پاکستان سے بلکہ زیادہ تر ساؤتھ ایشیا سے ٹوٹل لونر اکلپس آپ سب دیکھ سکیں گے لیکن یہ تو لونر اکلپس ہے نا سولر اکلپس کب آئے گی تو جناب اگلی ٹوٹل سولر اکلپس اسلام آباد میں آپ سب ہم سب دیکھ سکتے ہیں بیس مارچ ٹوینٹی تھرٹی فور تو زیادہ نہیں بس صرف دس سال کا انتظار ہے آج کل کنائٹ سکائے میں راج کرے گا بگ ڈپر یہ پوری رات سات ستاروں کی ایک ایسی ارنجمنٹ نظر آتی رہ گی جو کہ ایک ساؤس پین کی طرح کی دیکھتی ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس ساؤس پین کے آخری دو ستارے ان کو پوائنٹر سٹارز بھی کہتے ہیں کیوں یہ کہاں پوائنٹ کرتے ہیں یہ ہمیشہ نورتھ سٹار کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں یعنی اگر آپ کو یہ بگ ڈپر نظر آ رہا ہے تو آپ نورتھ سٹار فائنڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کبھی کھو گئے ہیں کسی رستے میں تو آپ کو بگ ڈپر آپ کا رستہ دکھا سکتا ہے اور آپ کو نورتھ کا بتا سکتا ہے تو وہاں سے آپ پھر باقی ڈیریکشنز کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کا سوال آج کا سوال ہے بلجید کولی کی طرف سے اور یہ یوٹیوب پہ اپنا سوال پوچھتے ہیں کسی ڈارک سائٹ سے آپ نے میکسیمم کتنے سٹارز دیکھے ہوئے ہیں بلجید بہت شکریہ آپ کے سوال کا بہت اچھے سوال ہے انسانی آنکھ نائٹ سکائے میں جب سکائے بلکل ڈارک ہو اور آپ کو میکسیمم سٹارز نظر آ رہے ہیں تو تقریباً ساڑھے تین ہزار سے لے کے چار ہزار تک سٹارز دیکھ سکتی ہے تو میں نے بھی کچھ مہینے پہلے مجھے موقع ملا پاکستان کے اس حصے میں جانے کا جہاں سے بہت زیادہ سٹارز نظر آتے ہیں بلکل ڈارک سکائز ہیں بلوچستان میں تو وہاں سے میں نے بھی دیکھے مجھے لگا میں نے لاکھوں ستارے دیکھ لی ہیں لیکن it turns out کہ انسانی آنکھ تقریباً ساڑھے تین ہزار کا قریب ستارے دیکھ سکتی ہے اس اپیسوڈ میں ہم نے بات کی ایکلپسز کی سولر ایکلپس اور لونر ایکلپس کی ہم نے دیکھا کہ ایکلپسز کیسے ہوتی ہیں اور ڈاکٹر سلمان حمید نے ہمیں اپنی آنکھوں دیکھا حال بتایا ٹوٹل سولر ایکلپس کے بارے ہم نے کائناتی ٹکرے میں دیکھا کہ اگلی سولر اور لونر ایکلپس پاکستان سے آپ کب دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے اسمان میں بگ ڈپر کی بات کی جس کے اندر دو پوائنٹر سٹارز کا ذکر ہوا جو ہمیشہ نوٹسا کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں اور آخر میں جانے سے پہلے آپ کے سوال میں بلجیت کولی کا سوال لیا گیا جس کے اندر انہوں نے پوچھا کہ اسمان میں کتنے سٹارز نظر آ سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں اور اس بڑی سی پھیلتی ہوئی کائنات میں اگلی کائنات کیڈز خبروں تک انتظار کریں موسیقی 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 موسیقی